بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم محمد سجاد فروز والا کچہری کے بالکل سامنے کھڑا ہوں اس ٹائم آپ دیکھ رہے ہیں ملک سیادرزوی یوٹیوب چینل شادرہ فلائیور کی ڈیٹیلز ہم ڈے وڈے اپنے اسی چینل پر دیکھ رہے ہیں آج یہاں سے سٹارٹ لے رہا ہوں میں فروز والا کچہری اس کے چیمبرز کو ڈسمنٹل کر دیا ہے کہا یہ جا رہا تھا کہ اس کچہری کو یہاں سے شفٹ کیا جا رہا ہے رانہ ٹون لیکن یہ فیک نیوز ہے اس میں کوئی صداقت نہیں ہے کسی بھی قسم کی ان چیمبرز کو آلموس یہاں سے ڈسمنٹل کیا گیا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں وہ بیک سائیڈ پر جو چیمبرز سے وہ نظر آنا شروع ہو چکے ہیں یہ والی فرنٹ رو ختم کر دی گئی ہے تو کچہری یہاں پہ ہی ہے کچہری کہیں نہیں جا رہی بس جو پراپرٹی روڈ پہ آ رہی ہے اس پراپرٹی کو یہاں سے ہٹایا جا رہا ہے یہ بالکل یہاں پہ کچہری ختم ہوتی ہے اور اگر آپ لاہور کی طرف جا رہے ہیں نا تو یہاں سے کچہری آپ ختم کر دیتے ہیں اگر آپ لاہور سے آ رہے ہیں تو کچہری یہاں سے شروع ہوتی ہے یہ سامنے شادرہ پولیس ٹیشن ہے اور یہ روڈ کون سی روڈ ہے یہ جہانگیر اور نور جہان کے مقبرے کی طرف روڈ جا رہی ہے یہ آگے ساتھ ہی نور جہان کا مقبرہ ہے یہاں کچھ پراپرٹی کی حوالے سے ہم بات کرتے ہیں جہانگیر کے مقبرے کی طرف نور جہان کے مقبرے کی طرف یہاں پہ کچھ پراپرٹی ہے ہم اس پہ سپیشل بات کرنے کے لیے یہاں پہ آج حاضر ہوں یہ روڈ جا رہی ہے جہانگیر کے مقبرے کی طرف نور جہان کے مقبرے کی طرف نور جہان کے مقبرے کی طرف یہ روڈ نکل گیا میرے بالکل سامنے وہ شادرہ پولیس ٹیشن ہے کیا اللہ حفظر کو ٹھیک ہے بابا جی مل گئے جی بابا جی کو دعائیں دیں اللہ تعالی ان کو صحت عطا فرمائے بہت محنت کرتے ہیں یہ اس عمر میں بھی دیکھیں دن رات یہاں پہ کام کر رہے ہیں سپر وین کر رہے ہیں یہ پولیس ٹیشن ہے شادرہ پولیس ٹیشن اس کو تقریباً نائن فیٹ اس کو گرانا ہے اور یہ گرا دیا ہے باقی کچھ حصہ اس کا رہ گیا ہے یہ تقریباً اس منٹل ہو جائے گا یہاں پہ کچھ دکانے ہیں مجھے بار بار کالز آ رہی ہیں ان تاجر حضرات کی اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں کوئی نوٹس نہیں آیا لڈیا کی طرف سے اور ہماری پراپرٹی کو انہوں نے ڈسمنٹل کرنا سٹارٹ کر لیا ہے یہ اباسی موٹرز انہوں نے بھی مجھے کال کی تھی اور یہ جویت بھائی یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس سارا ریکارڈ ہے یہ جگہ لیس پہ لی ہے 40 years سے ہم ان کو 40,000 روپیز پر منت ان کو رینٹ بے کر رہے ہیں اس سٹرکچر سارا ہمارا اپنا بیلڈ کیا ہوا ہے تو بغیر نوٹس کے لڈیا نے اس کو ڈسمنٹل کرنا سٹارٹ کر رہی ہے تو اگر ویڈاوٹ نوٹس لڈیا نے یہ ڈسمنٹل لیا ہے تو لڈیا کا یہ قدم انتہائی غلط ہے غلط اس لیے ہے کہ آپ نے اگر ان کو بٹھایا ہے اچھا اب آپ کہیں کہ ہم نے تو نہیں بٹھایا جو رینٹ لے رہا وہ کون ہے صحیح ہے نا یہ جگہ ہے ملٹری کی بسیکلی ملٹری کی یہ جگہ ہے جہاں تک میرے نولیج میں بات آئی ہے اور ملٹری نے ہی ان کو لیس پہ دی ہوئی ہے اور یہ ملٹری کو ہی اس کا رینٹ بے کر رہے ہیں اب چونکہ ویڈاوٹ اینی نوٹیفیکیشن اینی نوٹس اس پروپرٹی کو ڈسمنٹل کرنا سٹارٹ کر دیا ہے تو یہ بات تکلیفت ہے آپ کم از کم آپ ڈسمنٹل کرنا کریں کم از کم آپ ان کو ان فارم تو کریں اعتماد میں تو لیں کوئی کہتے ہیں ہمارے پاس ریکارڈ سارا آن ریکارڈ ہے کوئی کہتے ہیں ہمارے پاس سارا ریکارڈ موجود ہے آپ ہم سے ریکارڈ لے سکتے ہیں تو میں نے کہا تا ضرورت پڑھنے پر ریکارڈ لوں گا فیلال اب یہ ضرورت نہیں ہے لیکن ایل ڈی نے اگر یہ کام کیا ہے تو ایل ڈی نے اگر یہ کام میرا نہیں خیال کیا درست ہے کیوں اس طرح لوگوں کو تنگ کر رہے ہیں آپ آپ پہلے بٹھا دیتے ہو بعد میں آپ پھر تنگ کرتے ہیں جنا بید اوٹ اینی انفرمیشن بتائے بغیر چیزوں کو آپ ڈسمنٹل کرنا سٹارٹ کر دیتے ہو دیکھنا یہ یہاں سے اسمنٹلنگ سٹارٹ ہو چکی ہے یہ دکانے یہاں توڑ دی گئی ہیں اس کو بھی توڑا جا رہا ہے اور باقی بند ہے اس کو بگرایا جانے والا ہے اب ہم چلتے ہیں شادرہ چوک کی طرف آگے کی ڈیٹیلز وہاں جا کے دیکھتے ہیں کیا چل رہا تو میں اس کا ساتھ ساتھ ہی آگے کی طرف نکل آیا ہوں کرتے کرتے ہو میں نے دیکھا ہی نہیں ہے میں آگے آگے ہوں آگے چلتے ہیں ریٹیننگ سول کر کے دیکھتے آگے کیا کام چل رہا ہے تو میں ریکویسٹ یہی کہوں گا کہ خدارہ خدارہ پاکستان میں قوانین کو آپ نے implement کروانا ہے نائن ساتھ یا نہیں کروانا ہے انجسٹس جہاں بھی ہوتا ہے وہ چیز تباہ و برباد ہو کے رہ جاتی ہے تو یہ ایک بندے کا نہیں کہنا ہے کہ نوٹس نہیں آیا ہی اس سائیڈ پہ تقریبا ہر بندے کا یہ ہی کہنا ہے کہ ہمیں نوٹس نہیں آیا پراپرٹی توڑنا شروع کرتی ہے اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ ملٹری کی پراپرٹی ہے اور ملٹری کے ان سے لیز پہ لی ہے فورٹی تھوزنڈ پر منت ان کو پے کر رہے ہیں اور تقریبا کافی یرز ہو گئے ہیں فورٹی یرز سے بتایا ہے کہ اتنا ٹائم ہوگا ہے یہاں پہ بیٹھے ہوئے سٹرکچر جکانوں کا ہم نے خود کھڑا کی ہے بابا جی پہ یہاں پہ جی بابا جی ماشاءاللہ خوشی ملتی ہے بابا جی کو دیکھے بڑا میں تو سپیشل کا بھی نکل آتا ہوں کہ بابا جی سے ملاقات کر کے ہوں ایسے حضرات یہ نیک ڈوب اللہ تعالیٰ باریش ہیں اللہ ان کو سلامت رکھے یہ بزرگ حسن ہے اس کائنات کا یقین کریں اس دھرتی کا حسن ہوتی ہے اشلا کتنا روشن چاہ رہا ہوں تو یہ فلائ آور ٹیننگ وال سے آگے آکے یہ بیٹیریلز آپ دیکھ رہے ہیں اس ٹائم سامنے گرڈرز رکھے ہیں کوئی کنکریٹ فیلنگ نہیں ہے یہاں پہ فیلنگ ابھی ہو رہی تھی ہم ٹھوڑی در پہلے ہی تو اس سائٹ کو فل کر دیا گیا ہے یہ رائٹ سائٹ یہ تو لاہور کی طرف جانے والی سائٹ ہے یہاں پہ ابھی فلنگ سٹارٹ نہیں کی یہ گرڈرز ایسے ہی رکھے ہوئے اس پہ شٹرنگ نہیں ہوئی ہے لیکن انشاءاللہ ہم دیکھیں گے بہت جلد کہا یہ جا رہا ہے کہ اس پہ کام سٹارٹ ہو جائے گا اور آج کی ویڈیو کا بیسک مقصد ہی یہی تھا کہ مجھے سپیشل انہوں نے کالز کی تھی اور میں اسی پرپس کیلئے یہاں پہ آیا تھا اس لئے میں نے آج زیادہ بات ہی لڈی اے پر کی ہے پروپرٹی ڈسمنٹلنگ کی کی ہے جن کو بھی دو نوٹیفکیشن پروپرٹی کو ڈسمنٹل کیا گیا ہے مجھے انتہائی تکلیف ہوئی گئے میں نے کہا دیں انشاءاللہ میں وزیٹ کروں گا اور ٹائم سٹ ہوا تو میری آواز کو جس نے بھی سنا ہے لڈی اے اعلی اتھارٹی اعلی حکام اس کو سنتے ہیں تو خدارہ اس کو ضرور سوچئے ایسا ظلم نہ کریں کسی کی بدواہ تی اے ویورز آج کا بھی لوگ کیسا لگا ویڈیو اچھی لگی ہو چینل ملک سوازز بھی کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور اپنی سجیشنز فیڈ بیک سے آگاز ضرور کیجئے گا اجازت دیجئے اللہ حافظ